السلام علیکم آج بناتے ہیں ہم چکن وائٹ کڑائی اس کے لئے ہم کسی بھی برینٹ کا چاہے شان ہو نیشنل یا کسی بھی اور کمپنی کا جو آپ کو پسند ہو آپ چکن وائٹ کڑائی مسالہ لیں تب سے پہلے گوشت کو دو کر ساف کر لیں گے اس کے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے بس اس چکن کو مرینیٹ کر کے رکھنا ہے دہی لینا ہے ایک کپ جتنا ایک سے ڈیڑھ کپ جتنا اگر آپ تقریباً آدھا کیلو گوشت بنا رہے ہیں اور ایک بڑا چمچ ادرک لسن اور ہری مرچی کا پیسٹ یہ اپنے دہی میں شامل کر لینا ہے اور چکن وائٹ کڑائی مسالہ یہ شامل کر لینا ہے بس یہی تین انگریڈینٹس ہیں جو ہمیں شامل کر کے اچھے سے دہی میں ان تمام چیزوں کو ہم میکس کریں گے اس کے بعد ہم گوشت کی بوٹیاں اسی دہی میں اچھے سے لگا کے رکھ دیں گے اور تقریباً ہم کم اس کم ایک گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے تک اس میرینیٹ کیے ہوئے چکن کو ہمیں رکھنا ہوگا جتنا ہم ٹائم دیں گے اتنے ہی فلیور انہینس ہوں گے تو فلیورز کو مزید بڑھانے کے لیے ہم اسے تھوڑا سے دہی میں رہنے دیں گے اس طریقے سے آپ نے تمام بوٹیوں پر اچھے سے یہ دہی والا مسالہ لگا لینا ہے اور اسے رکھنا ہے ایک دو گھنٹے جب گزر جائیں اس کے بعد کسی کڑائی میں حسب ضرورت تیل لیں گے وائٹ کڑائی میں ویسے تیل ذرا زیادہ اچھا لگتا ہے تو اگر آپ کے پاس آدھا کیلو گھوشت ہے اس میں آپ تقریباً ایک کب جتنا آئل شامل کر لیں پھر ہم اس پورے مسالے اور گھوشت کو جو میں میرینیٹ کر کے رکھا تھا ایک ہی بار میں اس کڑائی میں ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کس طرح سے اوپر آیا ہوا ہے اسی گریوی میں ہی ہمیں اس گوشت کو تقریباً پندہ میٹھ کے لیے دینی آنچ پر ہم پکنے دیں گے اس کے بعد پانچ میٹھ کے لیے ہم دم پر لگا لیں گے اور دم میں لگانے سے پہلے ہم اس میں چار ہری مرچیاں شامل کر لیں گے اگر آپ کو یہ لگے کہ دہی سٹنے لگا ہے یا گریوی کم ہوئی ہے تو آپ اس میں ذرا آدھا کب یا ایک کب جتنا پانی اس میں شامل کر سکتے ہیں اب تندوری فلیور دینے کے لیے کہ کھڑائی بلکل ریسٹورٹ سٹائل لگے اس کے لیے ہم ایک کوئیلہ اچھے سے سرک کر کے اس کے اوپر ہم ذرا سا آئل شامل کر دیں گے اور ڈک کر لگا دیں گے تک کہ یہ جو کوئیلے کا دعاں ہے گوشت میں اچھے سے پہل جائے لیکن یہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ڈک کر بند کرتے ہوئے کوئیلہ کھڑائی میں گل گیا مگر کوئی بات نہیں دعاں تو اب بھی دے رہا ہے اور فلیور تو آ ہی جائے گا تو اسی باتوں سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کسی چھوٹی موٹی باتیں تو کچھن میں ہوتی رہتی ہیں جب پانچ منٹ پورے ہو جائیں پھر ہم جو یہ چھوٹا سا پلیٹ ہم نے رکھا تھا کوئیلے کے لیے جو وہ ایسے ہی کھڑائی میں پڑا رہا وہ ہم نکال دیں گے کوئیلے کو ہم ڈک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اچھی گاڑی کریمی گریوی بنی ہے اور آئل کس طرح سے اوپر آیا ہوا ہے تو اسے ضرور ٹرائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو